نیتے آنی ایس کی اوپنی ڈوکرنی ٹوی ایس کی افیشل ویبسائیٹ اپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ اوپن ہوئی ہے یہاں آپ نے اوپن اپلی کلک کرنا ہے تو یہاں دیکھیں سب سے پہلی جو پسٹ جو اننانسمنٹ کی گئی ہے اس ڈوکرن گی میں وسط دیکٹر ریلج جرنرل امیگریشن پاسپورٹ آفس والوں کی گئی اس کو اپر کلک کریں گے تو مکمل جو پوسٹوں کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی تو سامنے رائٹ سائٹ پہ اپلائی نو کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سب سے پہلے اپنا کاؤن ریجسٹر کریں گے اگر تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایس کی ویب سیٹ پہ پہلے نیجسٹر ہے آپ کا ایڈی کارٹ پہلے نیجسٹر ہے تو پھر سیمپل آپ سائنن کر کے آپ اپنا جو ہے وہ نیچے جو سائنن کا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر کے اپنا یوزر نیم اور پاسور لگا کے آپ لاغن ہو جائیں اور اپلائی کر دیں اگر آپ پہلے آپ نے اپنا کاؤن ریجسٹر نہیں کیا تو پھر اس طرح کا فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے پس کریں میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں جی پس نیم ہے جی محمد عرفان میں ایک اپلائی کر رہا ہوں اس کے لئے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو اور لاس میم ہے جی علی محمد عرفان علی اسی طرح آگے پاکستانی سیلیٹ کریں گے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے تو موبائل نمبر آپ نے وہ انٹر کرنا ہے جو آپ کا کسی دوسرے نیٹورک پہ آپ کی سیم کروڑ نہ ہو کیونکہ آپ کی سیم پہ ایک میسج آئے گا کوڑ آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے بعد میں جو بھی آپ سے کوئی بھی آپ کو انتر ہے تو وہ نیٹی ایس آپ کو آئی نمبر پر مسئل کر دی گئے اینیل پہ کر دی گی ترین جسے ہی اینٹر کر دی گے گا تو آپ کو کھلی کر آئے گا تو آپ کے موبائل نمبر پہ کوڑ جائے گا اس کو دوسرے پہ انٹر کرنا انٹری پہ ایسا مبائل ایسا مکنیں گے کے ممکن لڈن shape تو یہ ہے میں آپ ایٹر کر دیا ہے۔ جیسے ہی آپ انٹر کرنے کے سیلی کسی دوسر به یہاں پھر شو ہو جائے گا کہ موبائل نمبر یہ significant ہو جائے گا اگر شو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موبائل نمبر어�がとう عبیدت ہے کہ نہیں ہوگا یہاں پر ایمیل اڈریس کریں گے تو یہ میں نے ایمیل اڈریس ہیربار کر دیا جیسے ایمیل اٹریس کریں گے تو فورا ہے آپ کسی آپ کو اینٹر کرنا آش Rose دیکھیں یہ ویلہďوا جائے آج آہاں پھر کر رہا آتے الیکی اور اس کو ہم یہاں سے کر لیں گے کپی ٹھیک ہے جی یہ کر لیا کپی اور یہاں بیس کو کریں گے جی پیسٹ ہاں جی ہو گیا جی ہی ایمیل جو ہے وہ بھی ویریفائیڈ ہو گیا صحیح ہے اس کے بعد آگے پاسورڈ انٹر کریں گے پاسورڈ اب کوئی بھی لگا سکتے ہیں پاسورڈ کو دوبارہ پھر ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اس طرح پاسورڈ لگانے کے بعد یہ جو نیچے پوکس ہے اس کو چیک کر دینا ہے آئی اگری والے کو اور سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے پاسورڈ کو میں سیف کر رہا ہوں یہ جی آن لائن جو ہے ہمارا کاؤنٹ جو ہے وہ ارگیسٹڈ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا مکمل پروسیجر ہے کہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے پوسٹ کے لیے تو اس کا مہتر یہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی پروفائل جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر جو پوسٹ ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد بھی چلان ڈاؤنڈ کرنا ہے not sharp اپڈیٹ پروفائل کے اپشن کو پر کلک کرنا لیفت سائیڈ پہ اپڈیٹ پروفائل اپشن ہے اس گھب کلک کریں یہاں جو معلومات پہ ہم اٹر کریں پہلا ہے ہے جی اپلوڈ پروفائل فٹو تو بروز والے آپشن کو اپر کلک کر کے تو یہ پروفائل فٹو ہمیں سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ تصویر اپلے ہو گئی اس کے بعد آئی آئی ڈی کارڈ کی کپی فرنٹ سائیڈ تو بروز کو اپر کلک کروں گا اور سیلیٹ کر لوں گا جی یہ ایڈی کارڈ کی کپی آپن کے اوپر ککلک کروں گا ٹھیک ہے دیکھیں سیکینے سے فرنٹ سکسیس پولی سیوے تو یہ بھی سیو ہو گئی اس کے بعد نام آگیا جو چیز نہیں ہوں آپ انٹر کر دیں فاظر نیم یہ نہیں ہے وہ آپ انٹر کر دیں وہ انٹر کر دیئے اس کے بعد ای میل اڈریس آسولی ڈیٹو برس ہے وہ انٹر کریں یہاں سے آپ سپرول کریں اوپر پہلے سیلٹ کریں گے اس کے بعد پھر منگ سیلٹ کریں گے اس کے بعد بھی سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح جو ڈیٹو برس سیلٹ ہو جائے گی نیکس آجے گا جی اڈریس جو آپ کا پرمننٹ ڈریس ہے جو بھی آپ کا اڈریس ہو یہاں انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے سٹریٹ نمبر ٹین اس کے بعد ہاؤس نمبر آگے آپ کی سیلٹ کا نام آ جائے گا اگر پوستر ڈریس بھی وہی ہے تو اس کو کپی کر کے آپ جو ہے وہ ادھر یہاں انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس آجے گا یا سیم یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر دیں گے پھر بھی وہی اڈریس یہاں پہ شہا جائے گا آگے آگے اگر کوئی آپ موبائل نمبر انٹر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ انٹر کر دیں ڈومی سیل آپ کا کون سی ڈسٹرک ہے جو ہے وہ ڈویجن کا ہے وہ آجے گا سوری سوپے کا ہے وہ پنجاب ہے اس کے بعد آجے گے بھاول پور اور جنس آپ کی میل آگی بلڈ گروپ ہے جی یہ پوزٹیو ہے اس کے بعد مذہب آگیا جی اسلام اس کے بعد سنگل کے شادی شد ہے یا نہیں ہے اس کے بعد کران پیشہ جو ہے نیل کوئی نہیں ہے اکران پیشہ اس کے بعد سنگلیٹی سیڈیفکیٹ نو ایک ہے اس کے پاس تعلیمی کوائیٹ گیا ہے وہ انٹر کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ لوہر سے ہائی کی طرف جانا ہے کہ سب سے چھوٹے ٹیگری جو انٹر کرنی ہے جیسے میٹرک ہے ایکسس ہی ہے گیجویشن ہے اس طرح تو یہاں سے ہم سرٹ کریں گے میٹرک ہے ایک ہی چیز ہے اس کے بعد سبجیکٹ میٹرک میں جیسا کہ بائیو ہوتی ہے یا کمیسٹری ہے مین سبجیکٹ جو ہے وہ آپ انٹر کر دینے ہیں کمیسٹری تو یہ ہم سرٹ کر لیں گے کمیسٹری اس کے بعد دوسرا آجائے گا فزیکس ہے یہ نیچے لکھا ہے فزیکس اس کو ہم سرٹ کر لیں گے لیکن اس کے بعد اور کونسا رہا گیا کمیسٹری فزیکس بائیو میڈیکل انجینگ رہا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو کمیسٹری فزیکس ہو گیا اس کے بعد ہم سرٹ کریں گے بائیو اب آجائے گا جی بائیو یہ میر سبجیکٹ جو ہیں وہ میٹرک ہے کمیسٹری بائیلوجی اور فزیکس ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سرٹ کریں گے اور یہاں دوسرے خانے میں جو ہے وہ شو ہو جائیں گے تو یہ میٹر کے جو سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ شو ہو گئے اس کے بعد پاسسنگ یہ کہ آپ نے یہ سب پاس کیا جو ہزار پندرہ میں کیا ہے کونسا منسا جونسا یہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد بیسے آپ کے یہ جو آپ کا ریزلٹ کارڈ ہے یا جو آپ کی ڈگری اس کو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کون سے ہیل کو آپ نے پاس کیا وہاں سے دیکھ کے آپ نے انٹر کر لینا ہے اس کے بعد مارکس کون سے آپ کے پرسنٹیج آپ پہ انٹر کر دیں مارکس ہم انٹر کریں مارکس ٹھیک ہے جی اپٹین مارکس اپٹین مارکس آپ کتنے آپ نے حاصل کیا تھے میٹرک میں آپ نے حاصل کیا ہے جی آٹھ سو نمبر اور ٹوٹر مارکس کتنا تھا جی گیارہ سو اور بورڈ کونسا تھا وہ آپ یہاں پہ سیلٹ کریں گے یہاں تھا جی باز کریں پائیس بہاول پور بہاول پور یہ سیلٹ کر لیا یہاں پہ شو ہو گیا تو جب یہ اس طرح سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد ایڈ ایڈیوکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے ایک ڈیٹا انٹر کر دیا میرے کا تو جیسے ہم نے ایڈیوکیشن کے اوپر کلک کیا تو آپ یہ دوسری ڈیگری کا ڈیٹا یہاں پہ انٹر کرنے کے لیے شو ہو رہا تو یہاں سے ہم اسی طرح سیلٹ کریں گے اب آپ سینگڑیر کا ڈیٹا کرنا چاہ سہیں ڈیویر سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد ڈیگری یہاں پہ سیلٹ کریں گے یہاں پہ آئے گا جی آئی سی ایس ٹیک ہے کیونکہ اس پوز کے لئے کمپیوٹر اپلائی کا سکتے ہیں تو آئی سی ایس سیڈ کریں گے اس کے بعد اب اس میں میل سبجیک آپ کا ہوتا ہے جی کمپیوٹر سائنس یہ آگیا کمپیوٹر سائنس ٹیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ شوگ یا کمپیوٹر سسن انجننگ یا کمپیوٹر کمپیوٹر سائنس ٹیک ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا جہاں انٹر ہو گیا پہلا ہم نے کینسل کر دیا یہ کمپیوٹر سائنس جو ہے یہ آپ انٹر کر دیا جو میجر آپ کا سبجیک تھا پاسنگ یا وہ یہاں سے سیڈ کریں گے آپ نے اس کو پاس کیا آپ نے کتنے تھے آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہے ساڑھے آٹھ سو اور ٹوٹل مارس کتنے تھے گیارہ سو ٹیک ہے اور بورڈ یونیورسٹی سیڈ کریں گے تو اسی طرح بہاول پورٹ سیڈ کریں گے پہلے لکھیں گے تو آ جائے گا ٹیک ہے یہ انٹر کر دیا ہے اب ایڈ ایڈ ایڈکیشن کو پر کریں گے تو یہ ڈیٹا بھی آئیڈ ہو جائے گا ہم نے دو قسم کا ڈیٹا انٹر کی ہے ایک ہم نے اس کا میٹر کا کیا ہے اور دوسرا ہم نے انٹر کیا ہے یہاں پہ اب تیسرا اگر آپ بیچلر کیے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے سیم جو ہے وہ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد لیچے آ جائے گا آپ کا ایکسپیرینس کے آپ نے کوئی بھی ایکسپیرینس آپ کا ہے تو آپ انٹر کر دیں یا آپ پرائیوٹ جوب کرتے رہے ہیں یا پہلے گورنمنٹ جوب کرتے رہے ہیں تو وہ والا ڈیٹا انٹری کرنا ہے تو وہ یہاں سے سیلیٹ کریں گے پرائیوٹ جوب کونسی ارگنیزیشن تھی اس کا ٹائٹل گیا تھا کتنی ڈیوریشن سے یا بھی آپ کرنیلی ورکنگ کر رہے ہیں تو اس بوکس کو چیک کر دیں گے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سیمپل جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے کچھ بھی یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو یہاں تھا کہ ہماری پروفائل کچھ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے پروفائل ویو میں جا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی پروفائل کتنے پرسنٹ جو مکمل ہو چکی ہے دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہی ہے پچاسی پرسنٹ جو پروفائل مکمل ہو چکی ہے جب آنڈر پرسنٹ پروفائل آپ کی یہاں پہ شو ہو جائے گی اس وقت آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم چیک کریں تو اگر اپلائی ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپن اپلیکیشن والے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے جس پوست کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سیلیٹ کریں گے اس کے لیے جنرل امیگریشن اور پاسپورٹ اس پوست کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو پر کلک کریں گے تو ہم کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا انٹریو اپریٹر کے لئے تو اپلائی والے آخر کو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے کچھ کوئیسٹن ہے ان کے آپ نے جواب دینے ہیں جیسے ہے جی آئیو گورنمنٹ سرونٹ تو یہاں پہ جی نو آئے گا اس کے بعد ڈو یو میلانگ ڈو شیڈول کاسٹ تو یہ بھی نو آئے گا اس کے بعد تو یہ بھی نو آئے گا اس کے بعد سلیکٹ فروم لسٹ تو یہ بھی نو آئے گا اس کے بعد ہے جی انٹر نمبر آف ایئرز ایکچلی سرڈ ان دا آر کو تو یہ زیرو یا نل آئے گا ٹیک ہے ٹیسٹ سٹی آپ کون سے سٹی میں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پرز کریں لاہور میں اور دوسرا کون سا سٹی اگر لاہور میں آپ زیادہ ہوگی پرز کریں تعداد تو پھر آپ مزدان وقت تکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائی کے اپشن کو پر کلک کریں گے پلیز انٹر اکیڈمی کے تو ابھی وہ کہہ رہا ہے جی بیچلر ڈگری اس کے لئے ضروری ہے جو ہم نے پوست ہے جس کے لئے پلائی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیچلر ڈگری بھی پہلے انٹر کرو اس کے بعد پھر تم پہلے جی پروفائل کو کمبلیٹ کرتے ہیں تو اپڈیٹ پروفائل کو پر کلک کریں گے اور جائیں گے جی ایڈوکیشن والے آپشن میں یہاں پہ ٹھیک ہے ایڈ ایڈوکیشن کو پر کلک کریں گے یہاں سے ہم انٹر کریں گے بیچلر ڈگری بھی فورٹین ایئرز ایڈوکیشن اس کے بعد ڈگری کا نام سی ایس یا بی ایس یہ آجائے گا گریجویشن اس کے بعد سبجیکٹ آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ سٹیٹسٹک کو اپلائی کر سکتے ہیں تو میں یہ سٹیٹسٹک سلیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ سبجیکٹ شو ہو گیا سٹیٹسٹک اس کے بعد کب پاس کیا وہ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد اس میں مارکس ٹوٹل ہیں جی نو سو اور ٹوٹل ہیں جی گیارہ سو وہ انٹر کر دیئے اور سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ کونسی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی سٹی آف لاہور یہ ہم سٹیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ شو ہو گیا تو یہ ڈیٹا نیچے شو ہو گیا سکسسپولی جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہو گیا اب ہم جاتے ہیں جی پروفائل دیو میں دوبارہ آپ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں جی اپر اپلکیشن کو پر کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھیں گے جو پوست ہیں جی امیگریشن والی ان کو پر کلک کریں گے اور یہاں سے ڈیٹا انٹری اپریٹر والے آپسن کے سامنے اپلائی کو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے ان کے آپسن کے جواب نو ہے جی یہ بھی نو یہ بھی نو ہے یہ بھی نو یہاں پہ زیرو انٹر کریں گے اور یہاں پہ جی دہور اور یہاں پہ ملتان آ جائے گا اپلائی کو پر کلک کریں گے تو یہ اپلیکشن سامنٹر سکسکس پولی پروسیڈ اپلائی اپلیکشن تو دیکھیں یہ ہمارا اپلائی ہو گیا پروسیڈ اپلیکشن کو پر کلک کریں گے تو یہ چلان جو ہے یہاں پہ شو ہو گیا ٹوٹل جو ہے چیز سو رپائی اس کی فیس ہے تو یہ آپ آن لائن بھی پی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ کے ذریعے جیاز کیس کے ذریعے بھی پیس کر سکتے ہیں یا بینک کے ذریعے بھی پی کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں اپنا سٹیٹس جو ہے مائی اپلیکشن کا دیکھیں یہاں پہ پیس شو ہو رہی ہے جب آپ پیس پیس کر دیں گے تو یہاں پہ شو ہو جائے گا کہ فیس آپ کی پیس ہو گی جو ہو چکی ہے اس کے بعد پھر آگے آپ اپنی پروفائل جو آپ کی اپلیکشن اس کو پرنٹ نکال سکتے ہیں پھر آپ نے اس اپلیکشن کے ساتھ جو آپ نے پیس پیس ہو گی وہ ساتھ لگا کے جو آپ نے پیس پیس کی ہو گی اس کا صریف ہو گی ساتھ لگا کے دوکومنٹ ٹسٹ کروا کے آپ نے انٹی اس کو پوس کر دیں گے کوئی بھی کوئیسزا ہوگی، میڈے کمینٹ کیجئے ہے۔ لایکس کر دیں گے اور نظیت اپنیٹ کیلئے مارے جانے کو جو پھر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ